رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اللہم صلی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن صور پھوکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عزو جللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود مہنچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورت القحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شد جمعہ کے دن سورت القحف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنے سکیجول اس طرح بنائیں اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر ونسٹے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مسئلہ نہیں کریں یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضوح کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں جمعہ کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سوار کر وضوح کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھ میں گز کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کہ پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواق کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواق کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعہ جمعہ کوئی پہن لے خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکی انہیں بھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شد جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہتی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کریں نماز سے قبل ہلکہ بنانے کی ممانت مثلا آپ جلدی چلے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ہلکہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خریدو فروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام ایک عدب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ مہدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتے ہیں آکے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئی اور ماہو جائے ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنے نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ بعض وقت کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر تو یہ نہیں کرنا چاہئے یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صفح میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنے پھلانگتے رہیں دوسروں کے لئے فتنہ بننا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لئے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزئیتا و آنئیتا کتنی جامع زبان ہے یہ اجلس فقد آزئیتا تُو نے عذیت دی و آنئیتا اور دیر سے آئے اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو ہمارے لئے بھی جگہ بناو یہ کہے خطبہ جمعہ اور اس کی آداب خطبہ جمعہ کی اہمیت جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے تو مسجد میں جماعت تو نہیں اور یہ ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کا خطبہ سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا پس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کا دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری تفہہ اٹھے تو یہ دو خطبے ہو گئے میں فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی نماز میں زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورت قاف پڑھنا حریصہ بن نومان کی بیٹی سے روایت ہے کہتی ہے کہ میں نے سورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرح مو کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کڑے نہیں آپ صف میں بیٹھے ہو کس طرف وہ ہو قبلہ رخ ہو امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرح متوجہ ہوتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراس کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغب بات ہے کوئی لغب حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخیں نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹوں کے گردھ ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے عطاہیات میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے اس طرح کرسی بیٹھیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھیں وہیں ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پر ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھیں اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ عدب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے کہ بعض اگر ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں نماز جمعہ کی رکعت دو رکعت ہیں فرض بس جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سب بے اسم ربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے اسی طرح صبح کی نماز میں جمعہ کے دن الفلام میم التنزیل اور حل عطا علیہ الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں صورت الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے یعنی یہ بھی ملتا ہے فرض کے بعد دو رکعت پڑھنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی دو بھی ہیں چار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے یہ آپ کا حکم ہے تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ایک آپ کا فیل ہوتا اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا اسمہ بن مالک سے ایک مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یہ اس جگہ سے نکل نہ جائے پہلے منع تھا اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے نہیں سمجھے یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی اور گھر جانے تو گھر جا کے پڑھیں اور اگر گھر نہیں چاہنا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلیں کتنا پیار ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا بالکل آسم سے روایت ہے وہ ابو کلابہ سے نکل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کی مجھے ہم چینج کرتے ہیں نا وہ اس کی بات ہو رہی ہے یعنی جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا جگہ بھی تبدیل کرنا لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے یہ آپ کے سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے یعنی یہ مستحب آمال ہیں ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے افضل سے جب زیادہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دیگر احکام ایک رکت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو رش مل گیا پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا امام سے دعا کا کہنا انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد میں لوگ کے اہد میں مبتلا ہوئے جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک آرابی کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ مال تباہ ہو گئے بچے بھوکے مرنے لگے اس لئے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امار آئے یہ موجزہ ہے آپ کا آپ کی دعا قبول ہو گئی پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی ڈاڑی پر بارش کے کتروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا اس دن خوب بارش ہوئی پھر دوسرے دن تیسرے چوتھے حتیٰ کے دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا دوسرے جمعے وہی آرابی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ چھتیں گر گئیں مال ڈوب گیا اس لئے آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میری اللہ ہمارے اردگرد برسا ہم پر نہ برسا اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک ہوس کی طرح ہو گیا وادی کنات ایک مہینے تک بہتا رہا جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بہن کرتا جیسے ہوتا ہے کوئی فلڈہ آجائی ہے ماز کے بعد کیلولہ کرتے تھے جمعہ کے بعد کھانا کھاتے کھانا کھانا سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو کیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعہ کے بعد لنچ کب ہے جمعہ کے بعد جمعہ کو قیام و سیام کے لئے خاص کرنے کی ممانعت ہے یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے یہ سنت سے ثابت نہیں ٹھیک ہے اور دن کو روزے کے لئے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں اللہ یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے ایامی بیس کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے جمعہ کے دن خرید و فروغ کی ممانعت ہے جمعہ کے دن جب نماز کے لئے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروغ سے منع کیا ہے وزر البیع اس دن کاروبار حرام ہے اور یہ جمعہ کے دوسری آزان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن آزان ہوتے ہی چھوڑ دیں اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ لیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی کافلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف بارہ آدمی بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت دیکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ملی جان اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آنگ بہہ پڑتی یعنی اتنا بڑا جرم ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں راوی کہتے ہیں جو بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جمعہ کے دن قبولیت کے گھڑی ہوتی ہے اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی شاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی معافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی اور یہ ہر جمعہ کو ہوتی ہے اور خصوصا نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے شروع میں ہوتی ہے رکوع میں ہوتی ہے سجدے میں ہوتی ہے تشاہد میں ہوتی ہیں تو اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعا آگئی ہیں تو ہو سکتا وہی گھڑی آگئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے کہتے ہیں پھر قاب نے تورات پڑی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور قاب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہوں نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے ابو حرارہ نے کہا مجھے بھی بتائیے انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے میں نے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لیں کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا بس یہی ہے یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں آزان ہو تو نماز پڑھ لیں اثر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے اثر سے لے کر سوری ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے